بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورنٹس ایکسرسائز ٹین پائنٹ ٹو ہم کر رہے تھے میتھمیٹیکل میتھر کی ڈیفرینشل ایکویشن آف ہائر آرڈر اور آج کا ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے اور ہم فارمولے کر رہے تھے فارمولے فار فائنڈنگ پارٹیکلر انٹیگرل کے پارٹیکلر انٹیگرل کو ہم نے کیسے فائنڈ اوٹ کرنا ہے اس کا ایک فارمولہ ہم نے کر لیا تھا وہ یہ تھا سٹارٹنگ میں ہمارے پاس یہ چیز تھی کہ یہ جو ایکویشن ہے which is known as non homogenous linear ڈیفرینشل ایکویشن آف ہائر آرڈر اور اس میں نمبر ون کیس ہم نے کیا تھا if f of x is equal to e key power a x تو پھر ہم نے اس کا فارمولہ نکالا تھا کہ one over f of d e key power a x is equal to one over f of a e key power a x اسے ہم اب اس طرح بھی لے سکتے ہیں e key power a x over f of a لیکن اس میں ایک کنڈیشن تھی کہ f of a جو ہے یہ زیرو کے ایکویشن نہیں ہونا چاہیے اور اس میں ہمارے پاس f of جو تھا یہ ڈی یہ ہمارے پاس تھا اے ناٹ ڈی این اے ون ڈی این مائنس ون پلس سو ون پھر تھا اے این مائنس ون ڈی اور پلس تھا اے این اب ہے case number two now if f of a is equal to zero اگر یہ zero ہو جائے نیچے zero آجے تو یہ والا فارمولہ فیل ہو جائے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے اب دیکھیں جب ہم characteristic equation کو سالو کرتے ہیں تو f of d کو اس کو zero کے ایکو رکھتے ہیں اس کو zero کے ایکو رکھتے ہیں تو وہ ڈی کے روٹ ایکو رکھتے ہیں اب اگر f of a is equal to z آتا ہے zero it اس کا مطلب یہ ہوگا کہ a is a root of f of d is equal to zero a جو ہے اس کا root ہے اور اگر دیکھیں نا یہ میں ایک equation لے رہا ہوں suppose کریں fx is equal to xk minus five x plus four اب اس کے factor آئیں گے x minus one and x minus four اگر میں f of one لیتا ہوں یہ میں نے one put کیا one ادھر five ادھر four تو یہ zero آگیا تو دیکھیں اس کا مطلب ہے x is equal to one اس کا ایک root ہے اور اگر یہ root ہے تو x minus one اس کا ایک factor ہے تو یہاں پہ بھی جو ہے a is a root of f of d اور اگر a root ہے it implies that d minus a is a factor of f of d اور اگر a جو ہے وہ دو دفعہ آ رہے تو پھر آجے گا d minus a کا سکر اگر a تین دفعہ آ رہے تو یہ آجے گا d minus a کا کیوب and if a is a repeated root and it is repeated k times اور کیا سپوز کرتے ہیں کہ یہ k time جو ہے یہ repeat ہو رہا ہے then d minus a کی power k is a factor of f of d تو پھر d minus a کی power k جو ہے اس کا factor ہوگا جب ایک 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 factor ہوگا اس کا مطلب ہے then we have f of d ایک اس کا factor d minus a کی power k آجے گا اور پلس کچھ اور ہوگا اسے ہم کہہ لیتے ہیں five of d اور اب اس میں جو ہے a نہیں آ رہا تو اب اگر اس میں a put کریں گے یہ five والے function میں تو five of a not equal to zero ہوگا اب ہم اس کو وقتی طور پر stop کر کے now ہم لیتے ہیں if p x is a function is a function function لے لے یا میں polynomial لے لیتا ہم polynomial function then اب اس کا جو ہے ہم چیک کرتے ہیں کہ d minus a ا کی power a x p x کے اور یہ جب لیں گے تو یہ آئے گا ڈ اپریٹ ہوگا اس سارے کے اوپر اے کی پاور اے ایکس پی ایکس منس آئے گا اے اے کی پاور اے ایکس اور پی ایکس اسے ہم کر لیں گے یہ جب اس کا derivative لیں گے تو یہ آئے گا اے کی پاور اے ایکس یہ ویسے ہی تو ڈیریویٹیو آف پی ایکس آئے گا پھر آئے گا ہمارے پاس پلس پی ایکس اور آئے گا ڈیریویٹیو آف اے کی پاور اے ایکس اور مائنس اے اے کی پاور اے ایکس اور ساتھ کیا آ جائے گا پی ایکس تو یہ آجے گا ہمارے پاس this is equal to اے کی پاور اے ایکس ڈی کا مطلب ہے اس کا ڈیریویٹیو اس کو ہم ابھی جو ہے یہ ویسے کا ویسی رہنے دیتے ہیں پی ایکس پلس پی ایکس اور جب اس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو یہ آئے گا اے کی پاور اے ایکس اور پاور کا اے آئے گا اور آگے ہے مائنس اے کی پاور اے ایکس اور پی ایکس یہ کٹ جائے گا اور یہ آریڈی ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہمارے پاس آیا ڈی مائنس اے اے کی پاور اے ایکس انٹو پی ایکس یہ کیا آگیا اے کی پاور اے ایکس ڈی آف پی ایکس اب اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور it implies that اگر یہ آ جائے ڈی مائنس اے کا سکر اے کی پاور اے ایکس اے ایکس پی ایکس تو جب ٹو ٹائم کریں گے تو ہمارے پاس اسی طرح یہ ڈی سکیر آئے گا اور وہ باقی چیز کٹ جائے گی اگر ہم اس کو کانٹینیو کریں تو یہ آئے گا ڈی مائنس اے کی پاور کے اے کی پاور اے ایکس پی ایکس اے کی پاور اے ایکس ڈی کے اور پی ایکس اور یہ جو پی ایکس تھا یہ ہم نے لیا پوری نامی اور فنکشن اگر ہمارے پاس آئے گا ڈی مائنس اے کے اے کی پاور اے ایکس پی ایکس اور اور اسی زی کوٹو یہاں میں اب اگلی سٹیپ میں لکھ دیتا ہوں اے کی پاور اے ایکس ڈی کے اور یہ ایکس کے اب ادھر بھی پی ایکس کی جگہ پہ ہم نے کیا پوٹ کرنا تھا تو وہ مجھے نہیں یاد رہا تو میں اب پوٹ کر رہا ہوں یہ اے کی پاور اے ایکس یہ آجے گا ایکس کے اور ادھر آئے گا ہمارے پاس اے کی پاور اے ایکس تو ایکس کے جو ہے یاد رکھیں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہو ہے کہ اگر یہ ایکس کیوب ہے اس کے نان زیرو ڈیری ویٹ ہوں گے تین اور یہ نان آنسر کے آئے گا تھری کا فکٹوری ہے پہلے ڈیری ویٹ آئے گا تھری ایکس کے دوسرا آئے گا سکس ایکس اور پھر اگلے آئے گا سکس اس کے بعد جو ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے زیرو تو یہ کس کے ایکول ہے تھری کا فکٹوری اسی طرح اگر اس کی پاور فور ہو پہلے آئے گا فور ایکس کیوب پہر آئے گا فور انٹو تھری انٹو ٹو ایکس فور انٹو تھری انٹو ٹو فور کا فکٹوری ہے تک آجیں گے اس کے بعد جو اسی طرح یہ ایکس کی پاور کی ہے اور جب اس کا کیس لیں گے ڈیریویٹ تو یہ کہ آجے گا ہمارے پاس ک کا فکٹوریل آجے گا اور اسے ہم لکھیں گے it implies that دونوں طرف ہم لگا دیتے ہیں فائی آف ڈی ڈی مائنس اے کے ای کی پاور اے ایکس ایکس کے اور یہ بھی آئے گا فائی آف ڈی کے فکٹوریل اور اے کی پاور اے ایکس اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ فائی آف ڈی جو ہے اب اس میں اے کریں گے تو یہ زیرو کے ایکول نہیں آئے گا اسے ہم لکھ دیتے ہیں it implies that فائی آف ڈی ڈی مائنس اے کے ای کی پاور اے ایکس ایکس کے is equal to فائی آف اے کے کا فکٹوریل اور اے کی پاور اے ایکس اب ہم کیا کریں گے it implies that یہ جو اے کی پاور اے ایکس ہے اس کو ادھر ہی رہنے دیں گے ایکس کی پاور ک کو یہ سارا نیچے لے آئیں گے وان اور فائی آف ڈی ڈی مائنس اے کی پاور ک اور یہ آئے گا ہمارے پاس فائی آف اے کے کا فکٹوریل اے کی پاور اے ایکس اسے ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے رائٹ سائیڈ والا اب میں اٹھا کے لیفٹ سائیڈ پہ لے کے آ رہا ہوں اور لیفٹ سائیڈ والا رائٹ سائیڈ پہ لے کے آ رہا ہوں تو یہ آئے گا it implies that فائی آف ڈی ڈی مائنس اے کی پاور ک فائی آف اے کے کا فکٹوریل اے کی پاور اے ایکس یہ آئے گا ہمارے پاس یہ ہے ایکس کی پاور ک اور اے کی پاور اے ایکس اور اسے ہم اس طرح لکھ لیں گے یہ ہم نے جو معلوم کرنا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہمارا جو فائی آف ڈی ڈی مائنس اے کی پاور ک یہ کس کے ایکول تھا اے اف آف ڈی کے اور یہ آئے گا اے کی پاور اے ایکس تو یہ ہمارے پاس آجے گا ایکس کی پاور ک اے کی پاور اے ایکس اور یہ آیا ک کا فکٹوریل اور فائی آف اے یہ ہمارا آنسر ہے اور آپ کی بک میں یہ یہاں تک موجود ہے اسم یوسف کی بک میں اب اگلی بات یہ ہے کہ questions میں ہم اس کو use نہیں کرتے questions میں ہم کیا کرتے ہیں اس سے اگرہ step use کرتے ہیں کہ اگر zero آ جاتا ہے تو ہم نیچے جو بھی ہوتا ہے اس کا derivative لیتے ہیں اور اوپر ایکس لگا دیتے ہیں پھر zero آتا ہے پھر ایک اور derivative لیتے ہیں ایک اور ایکس لگا دیتے ہیں اس کی reason کیا ہے اصل جو فارمول ہے اب وہ آگے چلتے ہیں اسی سے یہاں پہ دیکھیں یہ تو آ گیا بلکہ میں آپ کو یہ مزید لکھتا ہوں آپ کی یاد دھانے کے لیے یہ کیا تھا یہ ہم نے لیا تھا f1 over f of d e کی power a x یہ ہمارے پاس آیا ہے x کی power k e کی power a x over k کا factorial phi of a یہ چیز تھی اور f of d ہمارے پاس کیا تھا f of d تھا d minus a کے اور ساتھ اس کے تھا phi of d اب ہم اس کا لیتے ہیں ڈیریویٹر k times تو ہمارے پاس آئے گا f of d کا k ڈیریویٹر use کریں گے ہم لیبنیز تھیورم لیبنیز تھیورم use کریں گے تو فسٹ آفال ہم جو ہے یہ پکڑتے ہیں کہ جب اس کا پہلا ڈیریویٹر لیں گے تو بہر کے آئے گا دوسرا لیں گے تو کیس کے جیسے میں نے آپ کو آر ایڈی بات کی تو جب لیبنیز تھیورم لینی ہے اور یہ ویسے کا ویسے اور اس کا قیت ڈیریویٹر آجے گا k$ کیا آجے گا k' کا فکٹوری اور یہ ساتھ ہمارے پاس UEسے کا ویسے ہی آئے گا پلس اس کا ایک ڈیریویٹر کام ہو جائے گا اور اس کا ڈیریویٹر آئے گا پھر اس کا ایک اور کام ہوگا آگے جتنے بھی آئیں گی آئیں گی term plus term انوالوینگ ڈی مائنس اے انڈ ایٹس ہائر پاورز آئیں گے یعنی ڈی مائنس اے ڈی مائنس اے اس کے ڈی مائنس اے کیوں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈی کو ریپلیس کرتے ہیں اے سے یہ ہمارے پاس آجے گا ک فکٹوریل فائی آف اے اور باقی جب ڈی کو اے سے ریپلیس کریں گے تو سارا کیا ہو جائے گا زیرو تو یہ آیا ہمارے پاس ک اے ک فکٹوریل فائی آف اے اسے ہم یہ جو فارمولا اوپر والا ہے اس میں پوٹ کرتے ہیں اسے میں کہہ دیتا ہوں ایکویشن نمبر ون تو یہ جو ک فکٹوریل فائی آف اے یہ ہمارے پاس کیا آجے گا سو دا ایکویشن ون بکمز ایکویشن ون ہمارے پاس آجے گی ایف آف ڈی ای کی پاور اے ایکس ایکس کی پاور کے ای کی پاور اے ایکس اوور ہمارے پاس کیا آجے گا ایف اے اور کے کیا آئے گا ایف اے اور کے یعنی اس کا کی ٹائم ڈیریویٹیو لینا ہے اگر ایک بار زیرو آئے تو ایک دفعہ ڈیریویٹیو لینا ہے اے پہلے ڈیریویٹیو لینا ہے پھر یہ لگا دینا ہے اگر دو آئے تو دو دفعہ ڈیریویٹیو پر ایکس کیر آئے گا اگر تین ہو تو پر ایکس کیوب آئے گا اور نیچے تین ڈیریویٹیو لے کے یہ یہ وہ فارمول ہے جو ہم questions میں use کرتے ہیں اور اگر میں ذرا بک لے رہا ہوں بک سے دیکھ رہا ہوں ہم اگر ایک یا میں اپنے پاس ایک اس کو لکھتا ہوں سوال یہ دیکھیں جو میں نے ابھی لکھا دیکھیں جو میں لے رہا ہوں سیون اور اس کا میں پہلے روٹ چیک کروں ڈیویٹیو مائنس ون آئے گا تو میں سیون ایک ایکس لے رہا ہوں اب جب ہم اس کو چیک کریں گے تو دیکھیں اس کے جو کریکٹرسٹک ایکویشن ہوگی وہ ہے ڈیسکیر مائنس 3 ڈی پلس 2 زیرو اور فیکٹر آئیں گے ڈی مائنس 1 ڈی مائنس 2 تو ڈی کیا آ جائے گا 1 اور 2 اب جب وائی سی لیں گے تو آئے گا سی ون ایکی پاور ایکس اور سی ٹو ایکی پاور ٹو ہے اب جب میں وائی پی لوں گا اس میں وہ اے پوٹ کروں گا اور اے اس کوسٹن میں آ رہا ہے یہ ون دیکھیں اب میں لے رہا ہوں وائی پی ون اوور ڈیسکیر مائنس یہ ہمارے ایف آف ڈی ہے سیون ایکی پا سیون تو کانسٹینٹس کو بعد میں لکھیں پہلے لکھیں سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو یہ آئے گا ون اوور اب جب میں ون پوٹ کروں گا تو دیکھیں آر ایڈی ون روٹ بھی آ رہا ہے ون پوٹ کروں گا ون پلس 2 3 اور 3 زیرو یہ ہمارے ایف آف ڈی اس کا ایک ڈیریویٹو لیں گے ایکس لکھیں گے یہ آئے گا ٹو ڈی مائنس 3 سیون ایکی ایکس اب چیک کریں گے اب اگر ہم ایکس کا یہ نہیں ایکی پاور ایکس ایکی جگہ پہ کیا آ رہا ہے ون پوٹ کریں گے تو اب نیچے زیرو نہیں آ رہا تو یہ آجے گا ہمارے پاس انٹو سیون ایکی ایکس اسے ہم لکھیں گے سیون ایکس ایکی ایکس اور ٹو مائنس 3 مائنس ون کیا آگیا مائنس سیون ایکی پاور ایکس تو پھر ہمارا آ جائے گا وائے ایز ایکوار ٹو وائے سی پلس وائے پی اس کے بعد یہ تو تھا یہ رول اب اگلا رول ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ میں پروو نہیں کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر ایف آف ایکس رائٹ سائیڈ پہ جو ہے یہ آ جائے سائن آف ایکس یا کاز آف ایکس تو پھر ہم کیا کریں گے اس میں ہم کرتے ہیں ون اوور ایف آف ڈی سکیر سائن اے ایکس ہو تو اس کا بھی وہی فارمولہ ہے کاز اے ایکس ہو تو اس کا بھی وہی فارمولہ ہے اس میں ڈی کی جگہ پہ نہیں پوٹ کرتے کس کی جگہ پہ پوٹ کرتے ہیں ڈی سکیر کی جگہ پہ تو یہ ہوگا ون اوور پہلے سکیر ہے اور پھر نیگٹیو ہے ایف آف اے کا سکیر with نیگٹیو سائن سائن ہے تو سائن لیں گے اور کاز ہے تو کاز لیں گے اور ان کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ای کی پاور آئیوٹا ایکس یہ ہوتا ہے کاز آف ایکس پلس آئیوٹا سائن ایکس یا اگر ای کی پاور آئیوٹا اے ایکس ہو جائے اے کے ہے ون ٹو تھری کچھ بھی تو یہ آئے گا کاز آف اے ایکس پلس آئیوٹا سائن آف اے ایکس تو ہم ان کو ای والے میتھر سے بھی کر سکتے ہیں کہ کاز آف اے ایکس is equal to real part آف اے کی پاور آئیوٹا اے ایکس جو ہم نے بھی فارمولے پڑھے ہیں وہ یوز ہو جائیں گے سائن آف اے ایکس کیا آئے گا imaginary part آف اے کی پاور آئیوٹا اے ایکس اور پھر ہم دو روٹ فارمولے رہ گئے ہیں ایک ہے shift تیورم وہ بھی میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا اور اگر ایف ایکس پولینامیل ہو جائے تو اس کو پھر ہم کیسے سال کرتے ہیں by using by naamiel series آج کیلئے اتنا کافی ہے اللہ حافظ